حدیث نمبر تین ہزار آٹسو حدیث نمبر تین ہزار آٹسو حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی و حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عنی الجریریان عبداللہ بن شاقیق قال قلت لیعائشت ایو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا احبا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت ابو بکر قلت ثم من قالت عمر قلت ثم من قالت ثم ابو عبیدت بن الجراح قال قلت ثم من قال فساکتت هذا حدیث حسن صحیح حضرت عبداللہ بن شاقیق رضی اللہ عنہ اس روایت انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صحابی سے سب سے زیادہ محبت تھی تو ام المؤمنین نے فرمایا حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے کہا پھر کسے فرمایا حضرت عمر سے میں نے کہا ان کے بعد کون زیادہ محبوب تھے ام المؤمنین نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح پھر پوچھا پھر کون اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی یہ حدیث حسن صحیح ہے اس حدیث شریف سے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آپ تمام صحابہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب صحابی تھے غار میں بھی آپ کو ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا حجرت کی موقع پر بھی آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا اور حتیٰ کہ وسال مبارک کے بعد آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے یار غار بھی ہیں آپ اور یار مزار بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں آپ کو دفن ہونے کا شرف حاصل ہے پھر حضرت عمر پھر ابو عبیدہ بن جررح کا بھی ذکر کیا یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ایک ہے ان کے بھی بڑے فضائل اور کمالات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ہر ایک امت کے ایک امین ہوتے تھے میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں